پچھلے سال بہت اچھے گزریں پچھلا سال آئی کٹن دا زیمیدار باستے بہت زیادہ نقصان ہوئے باقی ٹھیک کے اخراجات وہ پورے نہیں ہوئے اس دفعہ کٹن تقریباً بارہ اکڑ میں چار اکڑ لگائے باقی کچھ دانج لگائے کچھ مکی لگائے کپاس کو پاکستان میں سفید سونا مانا جاتا ہے کپاس کی پیدوار میں کمی نے متعلقہ مکمے کو خبردار کیا ہے اور ماہرین کو وجوہات جاننے کے لیے بھیجا گیا ہے دوہزار سترہ میں میں نے پھر یہ سارے ویزٹ کی ہیں چاروں صوبوں کے تو اس میں مین وجہ جو ہے پروفیٹیبیلٹی آف کٹن کراپ فارمر کے لیے وہ آ رہی ہے کہ کسان کا جو منافعہ وہ کم ہو گیا خرچہ بڑ گیا تو جس وجہ سے انہوں نے جنہیں کہ کٹن گروز ہیں انہوں نے کٹن لگانا چھوڑی ہے پچھلے سیزن میں پاکستان کے کسانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیڑوں پر کنٹرول تھا کپاس کی کاشت والا شعبہ بہت خطرے میں تھا پچھلے سالوں کے دوران ہمارے پاس کپاس کی کاشت کرنے کے لیے ایسی اراضی تھی جہاں کوئی دوسری فصل کاشت کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن اب ایسا نہیں ہے کپاس کے علاقے میں بہت ساری شوگر ملے ہیں گنے کا منافع زیادہ ہے کسان گنہ کاشت کرتے ہیں تاکہ انہیں زیادہ پیسے ملے گنے کی کاشت سے پانی کی کھپت زیادہ ہوتی ہے جبکہ کپاس کو کم پانی ملتا ہے زیادہ پانی کے استعمال کی وجہ سے اس علاقے میں زیادہ نمی تھی جس نے زیادہ کیڑے مکوڑے پیدا گئے خاص طور پر سفید مکھی اور ہولا بھی سنڈی دونوں کیڑوں کا کپاس کی پیداوار پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے لیکن ہمارے پاس اس سے نمٹنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس کیڑوں پر کابو پانے اور کیڑوں سے محفوظ رہنے والی اقسام نہیں ہیں دوسرا مسئلہ غیرمیاری بیج تھا کسان ایسی کمپنیوں سے بیج خریدتے ہیں جن کی پیداوار بہت کم ہوتی ہے نتیجتاں کپاس کی پیداوار بھی کم ہوتی ہے اچھا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کارٹن کے لیے جیدی کارٹن کی بالی ہے وہ پہلا کام تو ہے کہ دو نمبری ختم کی جائے ہم کو کھاد ملتی ہے تو دو نمبر سپری ملتی ہے تو دو نمبر بیج ملتا ہے تو دو نمبر جب چیز ایک نمبر ہو جی تصاف ظاہر سارے کام کا تم ہو گئے ان سے پوچھے بج ان کے مسائل یہی ہیں میرے نزدیک کے ان کو نہ کھاد اچھی ملتی ہے نہ بیج نہ سپری ان کو یہ سارے چیزیں ایک ہی جگہ پر ملنی چاہیے ہیں لون بھی کھاد بھی سپری بھی بیج بھی ایک ہی جگہ ہو یہاں بلکہ ان کا نمائدہ ہے ان کے سارے نام لکھ کے لے جائے اور جو جو ان کو چاہیے سارا وہ کیونکہ لوگ پڑے لکھے نہیں ہیں انہیں پتہ نہیں ہے وہ بزار نہیں جاتے وہاں جاکے لوگ ان کو لٹتے ہیں دھکے دیتے ہیں یہ کاغذ لے کے آو وہ کاغذ لے کے آو تو سو مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں کپاس کے کاشتکاروں کے لیے سہولیات اور ان کے منافع کی زمانت کے لیے متعلقہ میکمے کی جانب سے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو مین وجہ جائے کہ انپوٹ کی کاؤست سال میں یعنی اسی سیزن میں کاؤٹن کے وہ کم سے شروع ہوتی تھی اب اس سال حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پانچ ہزار سے کم نہیں ہوگی تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگلے سال ہماری جو لوس ہوا تھا پچھلے دو تین سال میں وہ ریکاور ہو جائے گا ہم یہ ٹین ملین بیل سے زیادہ چلے جائیں گے اوپر تو اس سال بھی امید ہے کہ ٹین ملین تک ہماری پروڈکشن ہو جائے گی تو ایک نیکسٹ دوسرے سال تک ہم تقریباً وہی پرانی جو پیداوار تھی ہماری اس پہ آ جائیں گے چودہ ملین بیل تک چودہ یا پندرہ ملین بیل اس دور میں محکمہ زراد والے کافی کوشش کر رہے ہیں فیلڈ میں جا رہے ہیں جگہ جگہ کسان کو آگائی کر رہے ہیں ان کو فیلڈ چیک کر کر ان کو جو متباطل دوائی ہوتی ہے وہ ان کو پروائیڈ کرتے ہیں لکھ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ خات پہلے شارٹیج بہت ہوتی تھی دو نمبر بہت ہوتی تھی اب الحمدللہ محکمہ زراد کی کوششوں سے محنت کی وجہ سے ایک نمبر پیسٹیسیڈ مل رہی ہے ذمہ دار کو اور فیٹی لیزر کوئی شارٹیج نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ پہلے اتنی سبسیڈی کبھی ذمہ دار کو نہیں ملی جو اس دور میں مل رہی ہے ایک ہزار روپیہ پر بیک ڈی اے پی پر گورنمنٹ سبسیڈی دے رہی ہے گورنمنٹ نے کسان کارڈ بنوائی ہوئے کارڈ لے کر وہ دکان پر جاتے ہیں دکاندار ان سے ایک ہزار روپیہ کم قیمت کے اوپر ان کو خات پروائیڈ کر دیتا ہے سب سڑی ان کے آکاونٹ میں چلی جاتی ہے ہم کسانوں کو اچھے میار کے بیچ خات اور کیڑے مار عدویات کی اہمیت سے آگاہ کر سکتے ہیں اس دوران ہمیں چاہیے کہ ہم کسانوں کو ان کمپنیوں کی فیرست فرام کریں جو اچھے میار کے بیچ اور مسنوات مہیا کرتی ہیں تاکہ کسانوں کو اچھے آپشنز مل سکیں گزشتہ سیزن میں چین کی کپاس کی پیداوار میں بھی کمی کا سامنا رہا کپاس کی پیداوار کے حوالے سے پاک چین تعاون کی کافی مانگ ہے چین کی کپاس کی پیداوار کے علاقوں میں سے ایک ہنان میں پاک چین کارٹن سیڈ پروگرام جاری ہے پاکستانی اور چینی کپاس دونوں کے اپنے فوائد اور مسائل ہیں مثال کے طور پر پاکستان میں درچہ حرارت پچاس سینٹی گریڈ تک بہت بلند ہوتا ہے لیکن چین میں کچھ علاقوں میں بلند ترین درچہ حرارت چالیس سینٹی گریڈ کے قریب ہے جیسے جیسے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے چین کو ایک مسئلہ درپیش ہے کہ وہاں ایسی اقسام نہیں ہیں جو آب و ہوا کی تبدیلی کو برقرار رکھ سکیں اسی طرح ہمارے پاس کپاس میں بہت سی بیماریاں ہیں لیکن چین کو ان بیماریوں کا سامنا نہیں ہماری کپاس لمبائی میں چھوٹی اور درمیانے درچے کی ہے لیکن چین کے پاس آلہ میار کی کپاس ہے اس وقت ہم نئی قسمیں بنانے کے لیے چینی کپاس اور پاکستانی کپاس کے فوائد کو یکجہ کر رہے ہیں ایک قسم یا ویرائیٹی جسے کاشتکار اگا سکتے ہیں اسے تیار ہونے میں تقریباً دس سے بارہ سال لگتے ہیں ہم ابتدائی سطح پر ہیں ہم تیسرے سال یا چوتھے سال میں ہیں اگلے سال ہمارا ان اقسام کو پاکستان میں اگانے کا ارادہ ہے تاکہ پاکستان میں ان اقسام کی موافقت کو چیک کیا جا سکے ہم بہترین اقسام منتخب کریں گے اور انہیں پیداوار کے لیے استعمال کریں گے چین کے کپاس پیدا کرنے والے ایک اور اہم علاقے سنکیانگ میں جو خنان سے دو ہزار کلومیٹر سے زیادہ دور ہے ایک چینی ماہر کے خیالات شاہد کی ٹیم جیسے ہیں سنکیانگ میں کپاس کی عوصت یونٹ پیداوار دنیا میں سب سے زیادہ ہے پاکستان ایک بڑا ذریع ملک ہے جس میں کپاس کے کھیت ہیں کپاس کے شعبے میں چین اور پاکستان کے ماہبین تعاون کی گنجائش خاص طور پر زیادہ ہے چین اور پاکستان کے جرم پلازم ریسورس ایک دوسرے کی تکمیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستانی کپاس میں گرمی کے خلاف مضاہمت بہت اچھی ہے مثال کے طور پر چالیس ڈگری درچہ حرارت جو ایک ہفتے سے زیادہ رہتا ہے سنکیانگ میں لمبی کپاس کو نقصان پہنچائے گا لیکن پاکستانی کپاس اس حالت میں بھی بڑھ سکتی ہے اس قسم کا گرمی سے محفوظ رہنے والا بیج ہماری تحقیق کے لیے بہت قیمتی ہے ہماری سنکیانگ کپاس کی احلی پیداوار اور احلی میار کی خصوصیات بھی پاکستان کے بیجوں کی ضرورت ہے